اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البقرہ آیت نمبر دو سو ترپن بعض انبیاء کی بعض پر فضیلت تلکر رسول یہ سب رسول ہیں جن کا اجمالی ذکر وَإِنَّكَ لَمِّنَ الْمُرْسَلِينَ میں آیا ہے یہ سب اللہ کی رسول ہیں جنہیں ہم نے مخلوق کی اسلام اور ان کی ہدایت کے لئے بھیجا تھا تاکہ لوگ ان کی پیروی کر کے دنیا آخرت میں سعادت مند ہو جائیں فَزَلْنَا بَعْزَهُمْ عَلَىٰ بَعْز ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا یعنی بعض سے اللہ نے برہ راست کلام فرمایا جیسے آدم علیہ السلام عرد موسیٰ علیہ السلام اور اخیر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن سے اللہ نے شب مراج میں فرشتے کے واسطے کے بغیر کلام فرمایا وَرَفَعْ بَعْزَهُمْ دَرَجَات اور ان میں سے بعض کو بعض پر درجات نے بلندی عطا فرمائی جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو اللہ تعالی نے وہ علمی اور عملی خواس عطا فرمائے جن کا احاطہ کرنے سے زبانیں کاسر ہیں تمام شرفا کی گردنیں آپ کے کمالات کے آگے جھکی ہوئی ہیں آپ رحمت للعالمین ہیں خلق عظیم آپ کی خاص صفت ہے مقام محمود شفاعت عظمہ کے ذریعے آپ کو بلندی عطا فرمائی گئی ہے اگر آپ کا اور کوئی بھی موجزہ نہ ہوتا تو قرآن کریم ہی وہ عظیم موجزہ ہے جو تمام انبیاء کو ملنے والے موجزات پر فائق ہے اس لیے کہ یہ نہ ختم ہونے والا موجزہ ہے وہ دانائے سبل ختم رسل مولاِ کل جس نے غبارِ رہ کو بخشا فروغِ وادیِ سینہ نگاہِ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقام وہی یاسین وہی طہا اور ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو کھلے موجزے دیئے تھے جو ان کی نبوت کی صداقت کی کھلی نشانیاں تھی جیسے مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دینا برس کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دینا وغیرہ وغیرہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور روحِ الْقُدُسِ کے ذریعے ان کی مدد فرمائی یعنی حضرت جبریل اسلام کے ذریعے ان کی مدد فرمائی جب تک حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنہ علیہ الصلاة والسلام آسمان پر اٹھا نہیں لئے گئے اس وقت تک جبریل اسلام ان کی دشمنوں سے حفاظت کرتے رہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ جو ان پیغمبروں کے بعد آئے آپس میں نہ لڑتے یعنی اگر اللہ رب العزت انسان سے عمل کرنے کی ازادی سلب کر کے زبردستی ہدایت دے دیتا تو یہ لوگ انبیاء علیہ الصلاة والسلام کے تشریف لے جانے کے بعد بھی دین میں اختلاف نہ کرتے اور اختلاف کے بعد آپس میں گزرے کو قتل نہ کرتے لیکن اللہ دنیا میں کسی کو زبردستی دین پر نہیں چلائیں گے کسی اور جگہ اللہ فرمارے اَنُلْزِمُكُمُوا بَاَنْتُمْ لَاکَارِيُنُ کیا ہم تمہیں زبردستی دین پر چلائیں گے ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا مِنْ بَعْدِ مَا جَهَاتُهُمُ الْبَجِّنَاتِ بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن دلائل پہنچ چکے تھے یعنی ان کے پاس حق کے دلائل انبیاء کی معرفت پہنچ چکے تھے تمام انبیاء کی دعوت کموں بیش ایک جیسی تھی جن کا تقاضی یہ تھا کہ ان انبیاء کے متبعین دین حق کے قبول کرنے پر متفق رہتے ان میں جنگ و جدال کی نوبت نہ پہنچتی ولیکن اختلف ہو لیکن ان میں اختلاف ہو گیا ایک نبی کے پیروکار دوسرے نبی کے پیروکاروں سے الچ پڑے یہودیوں عیسائیوں نے ایک دوسرے سے کھل لم کھلا اختلاف کیا اور ایک دوسرے کو کافر کہا فَمِنُهُمْ مَنْ آمَنَا وَمِنُهُمْ مَنْ کَفْر لانچے بعض تو ان میں سے ایمان لے آئے اور بعض کافر ہو گئے یعنی اختلاف کرنے والوں میں بعض تمام انبیاء تمام کتابوں کو مان کر ایمان لے آئے اور دوسروں نے کچھ نبیوں کو مانا اور کچھ کا انکار کر دیا جس کی وجہ سے کافر ہو گئے وَلَوِ شَعَ اللَّهُمْ مَقْتَلُ اگر اللہ چاہتا تو یہاں آپس میں نہ لڑتے اگر اللہ چاہتا تو ہدایت اور گمرائی کا اختیار سلب کر لیتا تو پھر انسان کی ازمائش کا مقصد پورا نہ ہوتا انسان کو اختیار دیا کہ وہ آپس میں محبت بھی کر سکتا ہے اختلاف بھی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مان بھی سکتا ہے انکار بھی کر سکتا ہے وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيد لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اس نے دنیا کو امتحانگاہ بنایا ہے کہ کون ہے جو اپنی مرضی سے ہدایت پر چلتا ہے کون ہے جو ہدایت کو نظر انداز کر کے اپنی مندھڑت خواہشات کو اپنا معبود بناتا ہے جہنم کا راستہ اختیار کرنے والوں کے لیے جہنم اور جنت کا راستہ اختیار کرنے والوں کے لیے جنت ہے اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ جنتی بننے کی کوشش کرے یا جہنمی بننے کی کوشش کرے یہ نکتہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر بندے کی عزمیش کر رہے ہیں کہ کون اللہ کی ہدایت کو مد نظر رکھتا ہے کون مرضی کی زندگی گزارتا ہے اختلافات میں بڑا رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن حقی میں پہلی امتوں کی طرح اختلاف کرنے سے منع فرمایا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّدِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا بِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَجِّنَاتِ وَأُلَائِكَ لَهُمْ عَزَابٌ عَظِيمٌ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے آپس میں تفرقہ کیا آپس میں اختلافات کیے بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح احکام آ چکے تھے اور احسن لوگوں کے لئے بہت بڑا عذاب ہے آیت کا میسج آپ کے نام نمبر ایک فرقِ مراتب تمام انبیاء علیہ السلام نفسِ رسالت میں برابر ہونے کے باوجود مراتب اور فضائل میں باہم فرق رکھتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بھی یہی ہے کہ شرفِ صحابیت میں برابر ہونے کے باوجود ان میں فرقِ مراتب پایا جاتا ہے قرآنِ کریم میں اشارات موجود ہے ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَا يَسْتَوِي مِنْكُم مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلْ تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے اور بعد والے برابر نہیں ہو سکتے نمبر دو نمازی کا مقام بلند اس آیت سے یہ بھی واضح ہوا اللہ رب العزت کا کسی سے کلام فرما لینا اسے بلند کر دیتا ہے جیسے کہ بعض رسولوں سے برہ رہز کلام کر کے انہیں فوقیت فضیلت دے دی اسی فضیلت سے نمازی کے مقام و مرتبے کو بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جب وہ نماز پڑتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے ہم کلام ہوتے ہیں اگرچہ نمازی اس کو نہیں سنتا اور نمازی کے شرف کو دیکھ کر بنمازی آدمی کی محرومی کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنی بڑے شرف سے محروم ہیں نمازی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب نمازی الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدن عبدی میرے بندے نے میری تعریف کی جب نمازی کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسنا علی عبدی میرے بندے نے میری سنا کی جب نمازی کہتا ہے مالکی اومدین تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں مجدن عبدی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی جب نمازی ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَحَازِهِ بَيْنِ وَبَيْنِ عَبْدِ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلْ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا اس نے سوال کیا جب نمازی کہتا ہے اِحْدِنَ السِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَضْوَلِينَ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حَادَ لِعَبْدِ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلْ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور بندے نے جو کچھ مانگا ہے وہ اسے مل گیا پس ہر حال میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں خوشو خوضو کی ساتھ پڑھیں اس سے اللہ رب العزت کے ہام بلندی بھی نصیب ہوگی اور دل کا سخون بھی ملے گا نمبر تین اللہ رب العزت کی طرف سے زور زبردستی نہیں ہے اس آیت سے واضح ہوا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو حریت فکر یعنی فکری آزادی رد و قبول کرنے کا مکمل اختیار دے دیا ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ انسان غور و فکر کر کے کفر و گمرائی اختیار کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے ہدایت اور صراطِ مستقیم کو اختیار کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے ایمان اور کفر بندے کی اپنی اختیاری چیزیں ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے زور زبردستی کسی پر نہیں ہے جس طرح کا راستہ انسان اختیار کرے گا اسی طرح کا اس کا انجام ہوگا اللہ تعالیٰ صدوہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت اور صراطِ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن پڑھنے سننے سمجھنے کا بھی احتمام کرنے کی توفیق رصیب فرمائے آمان